السلام علیکم میں ہوں آپ کا ہوسٹ زواروان اور آپ دیکھ رہے ہیں می اردو ٹیوب می اردو ٹیوب یوٹیوب چینل میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں تھم نل پر آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ آج میں کس گاڑی کا ریویو کرنے والا ہوں لیکن یار آج ایک آپ نے بات بتانی ہے میں نے جو اپنا ڈی اے سی لیا رہا ہے اس کو چینج کر دیا ہے میں اس کی جو کمپلیٹ ویڈیو میں بناوں گا کیونکہ میرا والپنڈی سٹی میں گیا تھا وہاں پر ایک ہوسنگ سکیم تھی میں نے اس کا ویزٹ کیا تو میں آگے چلا گیا کراچی کیمرہ سنٹر پر اور وہاں سے کراچی کیمرہ سنٹر راولپنڈی میں ان کی شاپ ہے وہاں سے میں نے کینان ٹو ہنڈرڈ ڈی نیو لیا ہے اور اس کی انبوکسنگ ہم نے ادھر کیا انہوں نے اپنی جو وہاں پر ویڈیو تھی وہ انہوں نے بنائی ہے ان کے چینل کی لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا اگر آپ کیمرہ لینا چاہتے ہیں تو میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ سیدھا کراچی کیمرہ سنٹر پر جائیں اور ان کا کراچی کیمرہ سنٹر کے نام سے یوٹیوڈ کے اوپر چینل ہے اس کو بھی ضرور سبسکرائب کریں تو آج آپ نے مجھے بتانا ہے کہ آج آپ کو ویڈیو ریزلٹ کیسا مل رہا ہے میں تو کہتا ہوں کہ آج آپ لوگ کہیں گے کہ ویڈیو ریزلٹ ٹھیک مل یہ تقریباً آپ کو ستر کے بجٹ میں مل جاتا ہے ستر ہزار کے بجٹ میں یہ کیمرہ اگر کوئی کیمرے کے شکین ہے سو آج میں ریویو کرنے والا ہوں ٹو اوڈی دو ہزار پانچ موڈل کا اور بہت سے فرینڈز کی ریکویسٹیں تھیں جب میں نے لاسٹ ٹیم جو ہے اپنا شروع ویزٹ کر آیا تھا میں آپ کا ٹیم بھی بہت ویسٹ کر رہا ہوں تو آج جو ہے ہم اس دو ہزار پانچ ٹو اوڈی کا کرتے ہیں ریویو ریویو میں جانے سے پہلے اگر آپ لوگ نیو ہیں اور پہلی بار میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں زوار ٹریکٹرز جو میرا دوسرا چینل ہے اس کی لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی تو بینہ ٹیم ویسٹ کے ہم شروع کرتے ہیں ٹو اوڈی سلون دو ہزار پانچ موڈل کا ریویو یہ ہمارے سامنے ہے ٹو اوڈی دو ہزار پانچ موڈل کلر اس میں آپ کو مل رہا ہے بلو اور اس میں آپ کو ریجسٹریشن مل رہی ہے اسلام آباد سٹی کی اور مجھے لگتا ہے کہ آپ کو میرے کیمرے کا رزالٹ بھی مل رہا ہوگا کافی بہتر سو آپ نے لازمی مجھے بتانا ہے یہ میں نے اس کو فل زوم کر کے بھی جو ہے میں آپ کو دکھا رہا ہوں میرے لئے بڑا پرابلم کر رہا تھا جو میرے پاس نیکون ڈی تریپنس ہو تھا تو میں نے اس کو ایکسچینج کر لیا سو آپ بھی اگر کیمرہ لینا چاہتے ہیں تو میں آپ کو مشورہ دوں گا آپ کیراچی کیمرہ سینڈر پر اسو میں اس گاڑی کے فرنٹ پر مجود ہوں اس گاڑی میں آپ کو ریجسٹریشن مل رہی ہے اسلام آباد سٹی کی گاڑی کے ہیڈلیٹس آپ دیکھ سکتے ہو گاڑی کی جو ہیڈلیٹس ہیں ان کے اوپر جو گلاسز وغیرہ ہیں یہ مجھے ٹھیک مل رہے ہیں اس کے بعد اگر میں بات کروں اس گاڑی کے فرنٹ بمپرز کی تو اس میں جو بمپرز ہیں تو یہ اس کی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے فرنٹ بمپرز سو فرنٹ جو اس کے فرنٹ بمپرز ہیں ان کو ری پینٹ کیا گیا جہاں تک گاڑی کے بانٹ کا تلق ہے بانٹ بھی گاڑی کا نیٹ ان کلین ہے اور بانٹ کے اوپر بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا کوئی سکریچنی اصل میں بارش ہے موسم میں آپ کو چیک کر آتا ہوں یہ ویدر آپ چیک کر سکتے ہیں اور میں آج شروم کی بیک سیڈ پر کھڑا ہوں یہاں پر بیک سیڈ میں جو گاڑیاں کھڑی ہیں میں ادھر ہوں کیونکہ آج ہم جو گاڑیاں ہیں وہ باہر نہیں نکال رہے آپ کو ویدر کنڈیشن نظر آ گئے کہ یہاں پر آج بارش ہو رہی ہے آچھا اللہ اپنی باران رحمت دے ہمارا علاقہ یہاں پر چھولے کی فصل ہوتی اور یہاں پر بارش کی کافی ضرورت تھی سو فرنٹ اس گاڑی کا جو بانٹ ہے یہ میں ٹھیک ملا آپ ہم گاڑی کی لیفٹ سیڈ میں ہیں سوری رائٹ سیڈ میں ہیں تو رائٹ سیڈ میں جو ہے ہم گاڑی کا دیکھ لیتے ہیں اس کا فائنڈر گاڑی کا جو رائٹ سیڈ کا فائنڈر ہے اس کے اوپر بھی اس کا جو پینٹ پڑا ہے یہ اریجنل ہے یعنی کہ اس کو یہاں پر ری پینٹ نہیں کیا گیا جہاں تک گاڑی کی دورز کا طلق ہے اس کے جو دورز ہیں ان کے اوپر سیل بے سیل ہے پوری گاڑی کی کوئی سیل نہیں ٹوٹی ہوئی لیکن یہاں پہ اس کی دورز آپ دیکھ سکتے ہیں دورز کے اوپر جو ہے سکریچز کی وجہ سے اس کے دونوں دورز کے اوپر جو ہے نیچے جو ہے اس میں کہیں کہیں پر آپ کو ری پینٹ ملے گا باقی اوپر کی طرف ٹھیک ہے جہاں تک گاڑی کے روف کا طلق ہے سو فرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بارش کے پانی کے قطرے جو ہے گاڑی کے اوپر موجود ہیں اس لئے آپ کو صحیح ریزلٹ آئی تھی کہ یہاں نہ مل رہا ہوں اور اتنی زیادہ میں کوئی لو لائٹنگ میں یہاں پر ہی میں شوٹنگ کر رہا ہوں لیکن پھر بھی مجھے ریزلٹ جو ہے ٹھیک مل رہا ہے تو گاڑی کا روف جو ہے یہ نیٹن کلین ہے گاڑی کے دونوں دورز کے اندر جو ہے ری پینٹ ہے لیکن ری پینٹ کی ریزن جو ہے سیل ٹوٹنڈ نہیں ہے سو فرینڈ یہ اس گاڑی کے جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی ریئر فینڈر تو ریئر فینڈر جو ہے اس کے اوپر جو کلر پڑا ہے اس کا جینون کلر ہے یہاں پر اس کو ری پینٹ نہیں کیا گیا تو آپ جو ہم گاڑی کی ریئر سیڈ دیکھ لیتے ہیں سو فرینڈ میں گاڑی کی ریئر سیڈ پر موجود ہوں تو ریئر سیڈ میں سب سے پہلے جو ہم اس کی بیک لائٹس دیکھ سکتے ہیں بیک لائٹس اس کی ہمیں ٹھیک مل رہی ہیں جو ریئر سیڈ میں اس کے بمپرز ہیں یہ آفٹر مارکیڈ جو ہے ان کو ری پینٹ کیا گیا ہے یہ اس کے جینون کلر میں نہیں ہے اس میں آپ کو ریئر پارکنگ کیمرہ مل جائے گا تو اس سے ڈان کی جو ٹرنگ کے اوپر کا حصہ ہے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے جو کناری سے کلر ہے یہ اترہا ہوا اوپر جو اس کا کلر پڑا ہے وہ جینون ہے تو آپ جو ہم اس کی میں تھوڑا جلدی میں کر رہا ہوں کیونکہ جو بارش کے کترے ہیں میں کہتا ہوں کہ اس کپڑے سے اگر نیچے گرنا شروع ہوگے تو پھر یہ میرے کیمرے کے لیے میرے خیال میں یہ کوئی مفید ثابت نہیں ہوں گے سو یہ اس کی ریئر جو ہے آپ لوگ ونڈ شیلڈ دیکھ سکتے ہو یہ بھی ہمیں ٹھیک حالت مل رہی ہے اب ہم گاڑی کی رائیڈ سیڈ دیکھ لیتے ہیں رائیڈ سیڈ میں جو اس کا بیک سیڈ والا فینڈر ہے اس کے اوپر کلر اس کا جین ون ہے اس میں ٹیرز آپ کو ٹھیک مل رہے ہیں اور اس میں آپ کو الائرم بھی مل رہے ہیں سو فرینڈ اس کے یہ جو دونوں ڈورز ہیں میں ہوں اس کی اپنا رائیڈ سیڈ میں تو یہ دونوں ڈورز آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ڈریور سیڈ والا دور جو ہے اس کے اوپر فل جین ون یہ ہے کچھ حصوں کو اوپر ری پینڈ گیا گیا اور اسی طرح جو بیک سیڈ کا دور ہے اس کا بھی 50% اس کو ری پینڈ کیا گیا جہاں تک گاڑی کا اپنا رائیڈ سیڈ والا فائنڈر ہے سو فرینڈ اس کا جو رائیڈ سیڈ والا فائنڈر ہے یہ فل شاور ہے تو اب جو ہے ہم گاڑی کا دیکھ لیتے ہیں انٹیریئر سو فرینڈ یہ اس گاڑی کا انٹیریئر ہے اور انٹیریئر گاڑی کا ٹھیک ہے اس دن بھی میں نے آپ کو تھوڑا سے اس کا جو انٹیریئر دکھایا تھا تو اس گاڑی کا جو انٹیریئر ہے یہ میں ٹھیک ملنے والا ہے یہاں پر یہ اس کا ویل سٹیرنگ دیکھ سکتے ہو اندر سے پورا اس کا آپ لوگ ڈیش بورڈ دیکھ رہے ہوں گے ڈیش بورڈ ٹھیک ہے یہاں پر آپ کو اس میں پاور ونڈو مل جائے گی سیل میں بار بار آپ کو کہہ رہا تھا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اندر سے گاڑی کی سیل ٹھیک ہے کوئی سیل گاڑی کی ڈیمج نہیں ہے یہ گاڑی ایکسیڈنٹل نہیں ہے یہاں پر یہ گاڑی کی آپ جو ہے سیٹ وغیرہ دیکھ سکتے ہیں سیٹ کور گاڑی میں لگائے گئے ہیں نیو اور یہاں پر یہ سارا اندر سے روف گاڑی کا مجھے کوئی اتنا پیارہ نہیں مل رہا آپ دیکھ سکتے ہیں روف گاڑی کا بلکل ہی بیڈ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں روف پوشنگ گاڑی کی بلکل بیڈ حالت میں ہے اب جو ہے ہم گاڑی کی ریئر سیٹ دیکھ لیتے ہیں سو فرین یہ اس گاڑی کی ہے ریئر سیٹ ریئر سیٹ بھی گاڑی میں ہمیں ٹھیک مل رہی ہے تو اب جو ہے ہم اس گاڑی کے اندر جاتے ہیں میں اس کا جو ڈیش بورٹ بغیرہ ہے وہ آپ کو قریب سے دکھاتا ہوں سو فرین میں گاڑی کے اندر آگیا ہوں اب آپ لوگ قریب سے بھی جو ہے اس کا ڈیش بورٹ دیکھ سکتے ہو ڈیش بورٹ گاری کا ہمیں ٹھیک مل رہا ہے کیمرے کے ریزلٹ میں آپ نے ضرور بتانا ہے یار مجھے آپ لوگوں کی فکر ہوتی ہے کہ آپ کو اچھا سے اچھا جو ہے میں ویڈیو میں ریزلٹ پروائیڈ کر سکوں سو فرینڈ یہاں پر اس میں آپ کو جو ہے یہ بیک کیم بھی مل جائے گا اس میں آپ کو ایل سی ڈی بھی مل گئی ہے جو کہ آفٹر مارکیٹ ہے اس میں ایسی پروفارمنس ہنڈریٹ پرسینٹ ہے اس کے بعد یہ ہیڈ بریک والی جگہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہاں پر بیٹوینڈ میں آپ کو ایک کنسول مل جاتا ہے اندر سے ڈیش بورٹ ٹھیک حالت میں ہمیں مل بھارا گاڑی کا جو انٹیریئر ہے باقی تو گاڑی کا انٹیریئر ٹھیک ہے گاڑی کا جو روف ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دھاگے سے نکلے روف گاڑی کا نیٹ ان کلین ہمیں نہیں مل رہا یہ اس گاڑی کی ہے جس کے اوپر آپ کو روموٹ کنٹرول بھی مل جاتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کیمرے کے مزے کی بات یہ دیکھیں جیسے میں نے کی کو آگے کیا تو اس نے کی کے اوپر فوکس کر دیا ہے اور پیچھے آپ کو جو ہے نظر آرہو کہ اس نے بلر کر دیا ہے اس لیے کینن ٹو ہنڈر ڈی کا میں تو جو ہے فین ہو گیا آپ لوگ بھی اگر ڈی ایس ایلر لینے جا رہے ہیں تو میں آپ کو بار بار اس لیے آپ پیسے ضائع نہ کریں اور جا کر آنکھیں بند کر کے کراچی کیمرہ سینٹر پر جائیں ان کی کوالٹی اچھی ہوتی ہے اور وہاں سے آپ کو جو ہے اپنا کینن ٹو ہنڈر ڈی لے سکتے ہیں تو آپ جو ہے ہم اس گاڑی کو کی لگا کے سٹارٹ کر لیتے ہیں اور میں جو ہے گاڑی کو سٹارٹ کرتا ہوں سو فرینڈ میں نے گاڑی کو سٹارٹ کر لیا جو ہی اس گاڑی کو آپ سٹارٹ کریں گے تو اس طرح کا آپ کو جو ہے انٹر فیس ملے گا ساتھ میں آپ کو مل جاتا ہے سپیڈ کی میں بات کر دی اس میں آپ کو ٹاپ سپیڈ ملنے والی ہے دو سو بیس کی میلز کی میں بات کر دی اس کے اوپر جو اسٹیپ میلز شور یہ ہے بیان میں ہزار چار سو پچاس اس کے بعد یہاں پر یہ ساتھ میں آپ کو مل جاتے ہیں اس کے فیول کے لیے اس کی جو گیج وغیرہ ہیں سو فرینڈ اس گاڑی کا یہ تھا انٹیریئر اور ہم گاڑی کا ریورس کیمرہ بھی چک کر لیتے ہیں سو فرینڈ یہ اس گاڑی کے ریزلٹ کیمرہ کا ریزلٹ ہے سو سوری ریزلٹ کیمرہ نہیں اس گاڑی کا جو ریئر پار کے کیمرہ ہے فرینڈ یہ اس کا آپ لوگ جو ہے اس کا ویو دیکھ سکتے ہو پیچھے کوئی چیز نہیں کھڑی آئی تنک دیوار ہے اس لیے صحیح طریقے سے ہمیں جو ہے ویو وہاں سے نہیں مل رہا تو اب جو ہے ہم اس گاڑی کا دیکھ لیتے ہیں انجن سو فرینڈ یہ اس گاڑی کا انجن ہے تو اگر میں بات کروں اس کے انجن کی تو اندر سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لازمی دیکھا کریں یہ جو ہوتے ہیں ان کو کچھ لوگ کپے بھی بولتے ہیں تو یہ اگر یہاں سے ان کی سیل ٹوٹ جائے تو گاڑی کبھی بھی نہ لینا یہ سیل ٹوٹتی تب ہے جب گاڑی کسی ویشی سپیڈ بریکر سے گزرتی ہے کسی کھائی میں گرتی ہے تو یہ یہاں سے ٹوٹ کیونکہ نیچے شاک ہوتا ہے زور سے لگتے تو یہاں سے یہ ٹوٹ جاتے ہیں سو یہاں پر یہ اگر میں گاڑی کے انجن کی بات کروں سو فرینڈ مادل کے ساب سے گاڑی کے انجن ٹھیک ہے آپ لوگ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ انجن کے اندر سے پارٹس وغیرہ گاڑی کے ہمیں ٹھیک مل رہے ہیں اگر میں میلج کی بات کروں تو یہ تقریبا سٹی میں دس اور لانگ پہ ہمیں بارہن کلومیٹر میلج پروائیڈ کرتی ہے تو اندر سے گاڑی کے انجن ٹھیک ہے سو فرینڈ ان سیڈان میں ہمیں خیر ٹرنک سپیس تو کافی اچھا مل جاتا ہے تو اب ہم دیکھ لیتے ہیں اس کے پانچ میں ٹیر والا ایریا تو سو فرینڈ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کلر جو ہے اترا ہوا لیکن یہاں پر کوئی ویلڈنگ یا ایسی گاڑیوں ہوتی ہیں گلی سڑیوں ہوتی ہیں ایسا کچھ نہیں آپ کو ملنے والا یہ اندر سے آپ دیکھ سکتے ہو اندر سے جو ہے کلر اتر گیا ہے لیکن جو چادر وغیرہ ہے وہ اندر سے ہمیں ٹھیک حالت میں مل رہی ہے یہاں پر یہ آپ اس کی بیک سیڈ میں نے اوپن کی ہو تو آپ لوگ یہ بھی دیکھ سکتے ہو یہاں پر سیل وغیرہ بھی ہمیں ٹھیک مل رہے ہیں سو فرینڈ اس گاڑی کے اس دن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تقریباً ساڑھے آٹھ لاکھ تک اس کی جو ہے یہ اس کے جو ڈیمانڈ ہے اس گاڑی کے جو آنر ہیں ساڑھے آٹھ لاکھ روپے ہماری اپنی گاڑی نہیں ہے سیلون دو ہزار پانچ موڈل اسلام آباد کی ریجسٹریٹ تمام ڈاکومنٹس اس کے اویلیبال ہیں تمام ٹیکس گاڑی کے پے ہو چکے ہیں کوئی بقایا جات نہیں ہے سو کیسا رہا ہمارا آج کا یہ ریویو اگر آپ کو پسند آیا تو مجھے آپ نے کومنٹس میں بتا دینا ہے اور کیمرے کے ریزلٹ کے بارے میں تو بھائی سب نے بتانا ہے جو بھی میری ویڈیو دیکھیں سب نے بتا دینا ہے تو میرا خیال میں آپ مجھے اجازت دیجئے موسم جو ہے اس کے تیور بدل رہے ہیں تو میں جاتا ہوں آج گھر اور وہاں پر جو ہے میں کیا کروں گا میں کچھ بھی نہیں کروں بھائی آپ کا کام کروں گا آپ کے لئے ویڈیو ایڈٹ کروں گا آپ نے شاید سمجھا کہ میں وہاں جا کر سو جاؤں گا ایسا کچھ نہیں اپنا بہت خیار رکھنا اللہ حافظ